اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے السلام علیکم دوستو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور عرض کرنے لگا حضور میرے پاس ایک اونٹ ہے اور یہ اونٹ دوسروں کے کھیتوں میں چلا جاتا ہے دوسرے لوگوں کی فصلوں کو خوب خراب کرتا ہے میرے لئے کیا حکم ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں تو اس اونٹ کو باندھ لوں یا اللہ تعالیٰ پر توقل کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تو اونٹ کو باندھ لیا کر اور پھر اللہ تعالیٰ پر توقل کیا کر اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کسی اگاؤں میں ایک اللہ والے نیک بزرگ رہتے تھے یہ بزرگ اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ توقل کرتے تھے اور اپنی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے تھے ایک بار یہ بزرگ سفر کے ارادے سے کسی جنگل سے غزر رہے تھے تب ہی تھوڑی دیر سستانے کے لیے یہ بزرگ ایک جگہ پر بیٹھ گئے ابھی تھوڑی دیر ہی غزری تھی کہ اس بزرگ کی نظر ایک لومڑی پر پڑی یہ لومڑی دیکھنے سے بلکل ٹھیک تھاک اور موٹی تازی تھی لیکن جب بزرگ اس پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس لومڑی کے پاؤں نہیں ہیں مطلب یہ لومڑی چل نہیں سکتی تھی اور ساتھ میں یہ بزرگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس لومڑی کی آنکھیں بھی اندھی ہیں یعنی یہ لومڑی دیکھ بھی نہیں سکتی یہ بزرگ سوچنے لگے کہ جب یہ لومڑی چل بھی نہیں سکتی اور دیکھ بھی نہیں سکتی تو پھر یہ رزق کہاں سے لیتی ہوگی یہ اپنا رزق کیسے تلاش کرتی ہوگی کیونکہ دیکھنے سے یہ ٹھیک تھاک لگتی ہے ایسا لگتا نہیں کہ یہ بھوکھی رہتی ہوگی یہ بزرگ سوچنے لگے کہ چلو آج میں دیکھتا ہوں کس لومڑی کو رزق کیسے ملتا ہے یہ بزرگ وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنے لگے ابھی تھوڑی دیر ہی غزری تھی کہ اس بزرگ نے دیکھا کہ زمین سے دو پیالے نکلے ایک شہد کا پیالہ تھا اور ایک دودھ کا پیالہ تھا ابھی یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر حیران تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اس لومڑی کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں تو یہ لومڑی ان دو پیالوں تک کیسے پہنچے گی تب ہی اس بزرگ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ سے ایک نورانی شکل والا انسان نمودار ہوا جب یہ نورانی شکل والا انسان اس لومڑی کے پاس آیا تو اس نے یہ دونوں پیالے اٹھا کر اس لومڑی کو پلا دئیے اور پھر یہ دونوں پیالے خود بخود غائب ہو گئے جب اس اللہ کے نیک بندے نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ اللہ والا اس نورانی شکل والے انسان کی طرف دوڑا اور جا کر عرض کرنے لگا حضور آپ اپنا تعارف تو کراتے جائیں آپ کون ہیں تو وہ کہنے لگا میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ میں ہر روز یہاں اس لومڑی کو آ کر یہ دونوں پیالے پلاتا ہوں یہ بزرگ سوچنے لگے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اس بے زبان جانور کو رزق دے سکتا ہے تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں اس کی سب مخلوقات سے میرا رتبہ بلاندہ ہے تو پھر خدا تعالیٰ مجھے بھی رزق دے گا یہ بزرگ اسی جنگل میں بیٹھ گئے اور غیب سے رزق کا انتظار کرنے لگے اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک خود اللہ تعالیٰ غیب سے میرے لئے رزق نہ بھیج دے تین دنوں تک یہ بزرگ اسی جنگل میں بیٹھا رہا لیکن غیب سے کوئی کھانا نہیں آیا یہ بزرگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یا تو اب میرے لئے غیب سے رزق بھیج دے یا مجھے موت دے دے کیونکہ میں پکا ارادہ کر چکا ہوں کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک میرے لئے غیب سے رزق نہیں آئے گا جیسے ہی اس بزرگ نے یہ دعا مانگی تو غیب سے ندا آئی اس لومڑی کے پاس صلاحیت نہیں تھی اس لئے ہم اس کے رزق کا بندوبست کر رہے تھے تمہارے پاس صلاحیت ہے کہ تم اپنا خود رزق تلاش کر سکتے ہو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم خود بھی محنت کرو اپنے لئے بھی رزق تلاش کرو اور اوروں کو بھی کھلاو نہ کہ تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اس طرح بیٹھ جاؤ اور خود بھی دوسروں کے محتاج ہو جاؤ یاد رکھو کہ رزق اللہ تعالی کی ذات دیتی ہے لیکن اسی اللہ تعالی نے اسباب بھی بنائے ہیں ہمیں بھروسہ صرف اللہ تعالی کی ذات پر کرنا چاہیے تمام جہانوں کو رزق دینے والی وہ اکیلی واحد ذات ہے لیکن ہمیں اس رزق کے لئے محنت بھی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بھی تلاش کرنا چاہیے موسیقی موسیقی